شوہر کی کمائی سے گھر نہیں چلتا ہے جیسے ملکی حالات ہیں جتنے بھی گھر میں لوگ ہیں کام کرنے والے سب کر رہے ہیں تب گھر چلتا ہے جب مشکل وقت لگتا تو اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کپڑے کا یہ برکت والا کام ہے اسے ہم کر کے اندر پردے میں کر سکتے ہیں صحیح نیت صحیح امانداری سے کام کرے تو اللہ کی مدد قائب سے ضرور آتی ہے مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ شوہر سے اچھا دوست کوئی مل سکتا ہے کسی میں ہول سیل پر کام کر رہی ہوں آج کل اور میرے ساتھ بہت سی بہنیں کام کر رہی ہیں اور دکاندار بھی لیتے ہیں مال السلام علیکم میں عدیل برینڈٹ کڑپیس کی آنر ہوں میں نے یہ کام چھوٹے سے پیمانے سے شروع کیا تھا صرف اسی ہزار پر اس میں کتنے سوٹ آئے تھے چالیس سوٹ آئے ہوں گے اور بہت مشکل تھا بیچنا بھی نئی جگہ تھی نئے لوگ تھے نہ کسی کو جانا تھا لیکن بہت مشکل تھے لیکن جب مشکل وقت لگتا تو اللہ سے مانگنا شروع کر دیتی دونے پر پڑھنا شروع کر دیتی اللہ پاک آپ ہی دینے والے ہیں آپ ہی کرنے والے ہیں اللہ پاک بہت آسانی کر دی اور آہستہ آہستہ اللہ پاک نے اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے اور ہر عورت کر سکتی ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑے سے پیمانے سے بھی ہم کر سکتے ہیں کپڑے اٹھا کے لے کے چلی گئی کم سے کم تیس ہزار کے مجھے پتہ بھی نہیں چلا لیکن جب میں نے اسے دوبارہ سے دیکھا تو وہاں پہ وہ کپڑے نہیں تھے لیکن اللہ پاک نے اس مہینے میں تیس ہزار کی بچت دی مجھے حالکہ پہلے نہیں تھی یہ اتنی بچت تو وہ ایسے پور ہو گیا خلا جب میں نے پہلی دفعہ کپڑے لے کے آئی تھا وہ میرے اپنوں نے کسی نے نہیں خریدا مجھ سے وہی چیز اس سے زیادہ میں کی بزار سے لے لیتے تھے لیکن مجھ سے نہیں لیتے تھے وہ سمجھتے تو پتہ نہیں یہ کتنا اس میں مارجن رکھ رہی ہے یہ کیسے یہاں لیکن میں چاہتی ہوں بہن بھائی اپنی بہن اگر بھائی ہے تو بہن کی مدد کرنی چاہیے تھوڑا سا بہن کمزور ہے تو بھائی کو مدد ضرور کرنی چاہیے اگر بہن طاقت رکھتی ہے تو بھائی کی مدد کرنی چاہیے ہمیں اپنے فیملی میں دیکھنا چاہیے سب کو احساس کرنا چاہیے کوئی بھی کام کوئی بھی پریشانی ہو تو میں اپنے شوہر سے کرتی ہوں بات میں اپنی فیملی میں کسی سے بات نہیں کرتی مجھے مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ شوہر سے اچھا دوست کوئی مل سکتا ہے کسی شوہر جو دوست بن سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں بن سکتا میں اس سے ہر بات شیئر کرتی ہوں اپنی ہو فیملی کی ہو کسی قسم کی بھی ہو پریشانی ہو خوشی ہو گمی ہو لیکن اس نے بھی کبھی مجھے مایوس نہیں کیا میرا ساتھ دیا ہے ہر مشکل میں یہ کام جو ہے کپڑے کا یہ برکت والا کام ہے اسے ہم کر کے اندر پڑھتے میں کر سکتے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اگر وہ صحیح نیت صحیح امانداری سے کام کرے تو اللہ کی مدد کا ایک سے ضرور آتی ہے آسانیہ خود و خود راستے بنتے چلے جاتے ہیں انہی پیسوں سے ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں اپنے اچھی اپنے ضرورت پوری کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم اچھی تربیت کر سکتے ہیں اگر ان پیسوں سے مشکل ہے شوہر کی کمائی سے گھر نہیں چلتا ہے جیسے ملکی حالات ہیں جتنے بھی گھر میں لوگ ہیں کام کرنے والے سب کر رہے ہیں تب گھر چلتا ہے آج الحمدللہ پندرہ سے بیس برینڈ ہے کر رہی ہیں اور دکاندار بھی لیتے ہیں اور اس میں کام کے لیے پڑھا لکھا ہونا کوئی اتنی ضروری نہیں ہے انپڑھ بھی کر سکتی ہیں اور تہیو سمجھتے ہیں میں پڑھے لکھی ہوں گی تو تب ہی ہم کام کر سکتے ہیں لیکن انپڑھ بھی کر سکتی ہیں اور گھر کے اندر کر سکتی ہیں پردے میں کر سکتی ہیں یہ بہت اچھا کام ہے اور برکت والا کام